سندھ پچھلے کئی سالوں سے سویل اور فوجی قیادت پر مبنی ایک نظام کام کر رہا ہے جسے اپکس کمیٹی کہا جاتا ہے جو کہ امن امان کے حوالے سے اور اس منصلے کا معاملات پر نظر رکھتا ہے اور اس حوالے سے فیصلے کرتا ہے اور کلیلی فیصلوں کا یہ ایک اہم ادارہ بن جکا ہے آج پانچ با بعد وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی ستارت میں سندھ اپکس کے بیٹی کا پچیسوہ اجلاس ہوا آج کی اجلاس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ایک بار پھر سندھ کا ویلہ کے عراقین اور مراد علی شاہ تو شریک تھے مگر سندھ میں جو نئی ملیٹری لیڈیشپ آئی ہے وہ اس میں شریک ہوئی کور کمانڈر کراچی لیفٹر جنرل ندیم احمد انجم نئے ڈریکٹر جنرل رینجز میجر جنرل افتقار حسین اس میں خاص طور پر شریک تھے چیف سیکری منتاز شاہ سیکری داخلہ آئی جسندھ وغیرہ اس میں حضب معمول شریک ہوئے اور حضب معمول لگتا ہے آج بھی محض وقت کا زیائی ہوا اور کوئی قلیدی حاصل وصول کا معاملہ نہیں ہوا جیسا کہ پچیس اجلاس اگر ان کے فیصلے دیکھ لیں ان کے منٹس دیکھ لیں تو گواہی سامنے آ جائی گی اہم بات یہ ہے کہ آج کا اپیک سیمیٹی کا پچیسوہ اجلاس ایک بار پھر منوان اسی محول میں ہوا جو پچھلے پچیس اجلاس میں ہوا یعنی کہ مرکزی موضوع کراچی میں بے قابل ہوتے ہوئے سٹریٹ کرائیمز جس کے حوالے سے جو پچھلی پچیس اپیکس کمیٹیز کے فیصلے رہے ہیں یقین ان پر عمل درامت تو کیا ہوگا مگر صورتحال اس وقت بھی وہی ہے کراچی والے سیکڑوں کی تعداد میں روزانہ بندوق کی نوک پر لوٹے جا رہے ہیں پورے شہر میں سٹریٹ کرمنلز کا راج نظر آتا ہے اور ایک بار پھر شہری بڑی طرح سے حراسہ فیل کر محسوس کر رہے ہیں اور آج پھر جب پچیس اجلاس ہوا ایک بار پھر وزیر علیہ مرادلی شاہ نے اپیکس کمیٹیز کو بتایا کہ اچھے نتائج کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں کراچی سمید صوبے میں حالات کنٹرول میں ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پرانے انگنت فیصلوں پر مکمل عمل درامت کس کس پر ہو چکا ہے یعنی کہ اس کا ٹھوس نتیجہ سامنے آ چکا ہے کراچی سے سٹریٹ کرائم کے خاتمے کی حکمت عملی کے جتنے فیصلے ہوئے تھے اس کے نتیجے میں کیا سٹریٹ کرائم میں کوئی فائدہ ہوا وہ فیصلے کیسے ان پر عمل درامت ہو رہا ہے اور کتنا عمل درامت ہوا ہے پچھلے اجلاس پر شہر کے داقلی خارجی راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے رسب کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا یہ تمام اجلاسوں میں ہوتا ہے اس کا کیا ہوا اس پر مکمل عمل درامت کیوں نہیں ہوا تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کئی سالوں سے چل رہا ہے صدح حکومت کراچی سیف سٹی پروجیکت دوہزار نو سے اس کا اعلان کر رہی ہے اور اسی اپکس کمیٹی میں اس حوالے سے بات ہوتی ہے مگر اس پروجیکت کا آغاز بھی آج بیس سو اکیس ہو گیا نہیں ہو سکا ہے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ نظام موجود ہے مگر صدح حکومت ملک کے سب سے بڑے شہر اور سب سے زیادہ ریویلیو کما دینے والے شہر کو اپنے بارہ سالہ تیرہ سالہ دور حکومت پہ سیف سٹی پروجیکت پہ ابھی بھی کچھ نہیں دے سکی ہے دوسرے تمام شہولیات کی طرح پچھلی اپکس کمیٹی کی میٹنگ بعد ہم نے وزیر اطلاع سندھ جلام ناشر شد ساتھ سے اس بارے میں پوچھا بھی تھا سیف سٹی پروجیکت کراچی میں کیمرے لگے چھ سات سال سے تو ہم پروگرام مسلسل کر رہے ہیں اور ہر بار جب اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام معاملات سامنے آتے ہیں کیا تہیہ کیا ہے کہ نہیں کچھ اس پسند کی چیز کرنی ہے یہاں پہ جو کہ دنیا کی ہر بڑے شہر میں ہے کہ یہاں پہ کیمرے وغیرہ نہ ہو سیف سٹی کا کونسپ نہ ہو جو پاکستان کے تمام شہروں میں ہے سیف سٹی پروجیکت جو ہے اس پہ کافی ایشوز تھے کافی تاتل کا شکار رہا انشاءاللہ بہت جلد اس پر کام شروع ہوگا دس ہزار کیمرے اور کوئی دو ہزار کے قریب لوکیشنز ایڈنٹیفائی کی گئی ہیں اور انشاءاللہ اس کا انیشلی شروع ہو جائے گا یہ جو روا سال ہے اسی میں اور انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوگا خان صاحب روا سال کے مطلب پچھلے سال جو کہ گزر چکا ہے سندھ اکومت کے درجوان نے بھی پچھلے کئی سالوں سے کراچی سیف سٹی پروجیکت کی رکاوٹیں دور کرنے اور منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے یہ ہر ایپیکس کمیٹی کے بعد ہوتا ہے آپ چاہیں تو بہت ساری جمعہ گر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں سیف سٹی کا پروجیکٹ کبھی بھی ایمپلیمنٹ ہو نہیں پایا وہ ٹیکنیکل سٹیجز پر تھا پریکٹیکلی پولیس کے پاس دو ہزار سات سو کیمراز ہیں جو کہ آج چل رہے ہیں جو کہ انٹیگریٹڈ ہیں جو سیف سٹی کا پروپر پروجیکٹ ہے وہ ریڈ زون کے لیے پائلٹ کے طور پر سٹارٹ کیا جائے گا اس کو کمپلیٹ کریں گا اور پھر انشاءاللہ کامیابی کے بعد اس کو ہم باقی شہر کے حصوں میں اور سوپائشند میں پھیلائیں گے اس لی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم موڈل سیف سٹی پروجیکٹ کو ہم سٹارٹ کریں گے آج پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکٹری کو اور آئی جی صاحب کو اس بات کی ڈیریکشنز دیئے ہیں کہ اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے اور فوری طور پر اس سیف سٹی پروجیکٹ کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکے نہ دوہزار تیرہ میں دس ہزار کیمرے لگے نہ دوہزار پندرہ میں لگے نہ دوہزار سولہ میں لگے سیف سٹی کے اندر کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ تاتل کا شکار ہوا کویا بیس سو اکیس آگئی اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کراچی سے باہر رہنے والوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس شہر میں بلکہ صوبے میں کوئی پروپر نمبر پلیٹس نہیں ملتی ہیں یہاں لوگ اربوں روپے سالانہ سندھ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں جمع کراتے ہیں رشوت کے بھی جبعہ کراتے ہیں اتنے ہی اور اس سے کہیں کم سرکاری بھی جبعہ کراتے ہیں مگر نمبر پلیٹ نہیں ملتی لوگ اپنے ہاتھ سے نمبر پلیٹ ٹکنے کے پابند ہیں وہ اپنے ہاتھ سے وہ ایک نمبر پلیٹ لگا لیتے ہیں جی ہاں یقین کریں نہیں ہے یہاں کوئی نمبر پلیٹس کا سسٹم نہیں ہے جو کہ باقاعدہ جاری کی جائے ہر اپکس کمیٹی کے جلاس میں اس پر بات ضرور ہوتی ہے جب سٹریٹ کرائم کی بات ہوتی ہے تو لوگ یقینا جب اشرکہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں نمبر پلیٹس بھی پراپر نہیں ہوں گی تو وہاں ملزبان کا سراخ کیسے ملے گا اور یہ تمام معاملات گفتن نشستن اور اس کے بعد اس معاملے میں ختم ہو جاتے ہیں تمام پچھلی اپکس کمیٹی کی طرح سے اس دفعہ بھی یہی ماحول ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کراچی پر سٹریٹ کرمنلز کا راج نظر آتا ہے پچھلے چار مہینوں میں شہری ساڑھے چھے سو گاڑیوں سے معلوم ہو چکے ہیں پندرہ ہزار سے زائد موٹسائیکل چوری ہوئی ہیں اسی طرح گن پوائنٹ پر شہریوں سے آٹھ ہزار سے زائد بار ان کو لوٹا گیا ہے یعنی کراچی شہر میں ہر گھنٹے تین ایسے واقعیات ہوتے ہیں جب شہریوں کو مندوخ کی نوک پر لوٹ لیا جاتا ہے اس کے بارے میں مزید معلومات ہمیں دیں گے خوکر صاحب یہ بتائیں گا کہ سوائے اس کے نئے کور کمانڈر اور نئے ڈی جی رینجز سندھ جو ہیں اپیکس کمیٹی کے جلاس میں شریک ہوئے کوئی نئی بات ہے کوئی ایسی میننگفل بات ہے جس سے لگے کہ معاملہ آگے بڑا ہے جو پچھلے فیصلے ہوئے ان پر عمل درامت ہوا ہو خان صاحب خاص طور پر جو اسٹریٹ کرائم کے جو بات ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس اجلاس میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی کیونکہ پچھلے اپیکس کمیٹیز میں جو باتیں کیے گئیں اور جو اعلانات کیے گئے جو فیصلے کیے گئے ان میں خاص طور پر سب سے بڑا فیصلہ تو یہ تھا جو آپ نے بتایا کہ سیف سٹیٹی پروگرام کا اور یہ دس ہزار کمرے لگانے کا اس کے حوالے سے یہ اجلاس کو بتایا گیا کہ یہ معاملہ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ نر ٹی سی کو دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ایم ایو سائن ہو گیا ہے حکمت سندھ اور اینا ٹی سی کے درمیان اب دو مہینے کے اندر ان کو رپورٹ دینی ہے کہ یہ کیمرے کہاں کہاں لگیں گے اس کی پرائس کیا ہوگی اس کے بعد یہ پروجیکٹ بنے گا اس کی پی سی ون بنے گی اور اس کی جو کاغذی کاروائی ہے پروجیکٹ کی اس میں تقریباً چار سے پانچ پینے لگیں گے اور اس کے بعد یہ کیمرے لگیں گے شروع ہو جائیں گے اور یہ پہلے مرحلے میں کہہ رہے گی ریڈ زون کا جو علاقہ ہے سی اے ماؤس گورنر ہاؤس اور یہ جو علاقہ ہے صرف یہاں پہ لگیں گے اور وہ بھی یہ پچیس ارب کا پروجیکٹ ہے اس کا صرف دس ارب کا جو حصہ ہے یعنی کہ نصب لگیں گے تاکہ چاہت سے پانچ ہزار کیمرے لگیں گے اور اس میں شیمنی او لگیں گے یعنی کہ یہ جو ریڈ زون کا علاقہ ہے اس میں لگانے میں کم از کم ایک سال لگ جائے گا ایک سال لگ جائے گا ماؤگر صاحب دوسری چیز یہ بتائیے کہ پچھلی ایپ ایکس کمیٹی میں یہ بات ساملے آئی تھی شاید کراچی سے باہر رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سندھ میں نمبر پلیٹس رہم کوئی چیز نہیں ہے صبحی ایکسیشن ڈپارٹمنٹ ہے یہ سرکاری طور پر اربو اور غیر سرکاری طور پر اربو روپے جبا کرتا ہے اگر کسی کو نمبر پلیٹ نہیں دیتا ہے لوگ اپنے ہاتھ سے ٹین کی نمبر پلیٹ لگاتے یا کچھ کرتے تو پچھلی دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ اب شاید سندھ میں نمبر پلیٹس آ جائیں گی تو آج شاید بتایا گیا کہ وہ اب بھی نہیں آئیں گی یہ کانزہ بلکل ایسا ہوا کہ صرف اس کے بعد یہ ہوا گیا سندھ کیابنیٹ نے فیصلہ کیا تھا اور کیابنیٹ نے خصوصی پرمیشن دی دی کیونکہ ٹینڈرنگ کی پرابلم ہوتی ہے اس لئے ایک کمپنی کو پیپرا جو مقابلے کے ٹینڈر سے اس سے شوٹ دے کا اس کو ٹینڈر دینے کا فیصلہ ہو گیا تھا اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب یہ ایک مہینے کے اندر نمبر پلیٹس نہیں نمبر جدید نمبر پلیٹس آ جائیں گی لیکن آج اجلاس کو یہ بتایا گیا کہ اس معاملے پر جو دوسری پارٹی ہے وہ دالت میں چلی گئے اور اس نے اس لئے حاصل کر لیا اس لئے اس منصوبے پر عمل نہیں سکا اس لئے ہوا کہ اس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آپ جس پارٹی سے یہ لے رہے ہیں وہ نہ صرف سستی دے رہے ہیں یا مہینگی دے رہے ہیں بلکہ جو میں دے رہا ہوں وہ ان سے بہتر ہے تو اس وجہ سے عدالت نے اس لئے دیا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو اہم چیزی کی آر ایف آئی ڈی جو اہم چیز ہے جو ساپ فیر ہے جو اس نمبر پلیٹ میں لگنا ہے جیسے گاری کی نشان دے گی وہ اس پر کانٹیکٹ میں شامل نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ معاملہ ابھی تک جو ہے نا اس پر کوئی بھی عمل دارمان نہیں سکا اس کے علاوہ اسٹیٹ کرامر کے لئے عدالتیں بننی تھی اس پر کوئی عمل نہیں ہوا آج عدالت کو وجہ بتایا گیا کہ جی ایک سال ہو گیا ہے کہ ہائی کورٹ کو لکھا گیا ہے کہ جج نامزد کرے لیکن آج پھر یہ کوئی جج نامزد نہیں ہوا تو آج اس لئے یہ بات آگئی حکومت کو اس چیز کو پرسو کرنا چاہیے صرف خط لکھنے سے کام نہیں ہوا تو اس لئے وزیر مشیر قانون جو ہے اس کی ذمہ داری لگا گئی وہ چیف جرسز سے بات کریں گے اور آئی کورٹ کی اندیامیہ سے بات کریں گے اور عدالتوں کا عمل دارمت لانے میں کوشش کریں گے تو اس طرح یہ جتنے بھی اہم فیصلے پہلے ہو چکے ہیں اور پر عمل دارمت کے حوالے سے کوئی کونکریٹ جو ہے نا کوئی بات سامنے ابھی تک نہیں آتا کہ آج کی اجلاس بھی